اسلام علیکم ناظرین میں محمد جاوید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے ایس جنیوز ناظرین ہر خبر کی خبر رکھنے کے لیے ہم آپ کو با خبر رکھنے کے لیے ہم خبر پیش کرتے ہیں اور ہمارے اس خبر نامے کو آپ سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور لائک کیجئے آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر جل پلی مونیسپالیٹی شاہین نگر کے علاقے وارڈ نمبر چھے میں زمزم بیکری امیر حمزہ مجید کے پاس گجشتہ آٹھ سے دس دن سے مسلسل ڈرینیج کا پانی روڈ پر بہ رہا ہے جس کی سبب یہاں سے گزرنے والے راہ گیروں کے علاوہ مجید میں آنے والے مسلیوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موجودہ دور میں عوام کرونا، ڈینگو، بلیک فنگرز، زیکا ویرس، ملیریا جیسے محلک بیماریوں سے پریشان ہیں اور اس گندے پانی سے یہاں کے رہائشیوں کو مزید بیماریوں پھیلنے کا خشل لاحق ہے وارڈ نمبر چھے کی کانسلر عبدالعلیم کو عوام کی جانب سے کئی دفعہ ڈرینیج کے گندے پانی کی نکاسی کی صاف صفائی کروانے کی اپیل کرنے کے باوجود اس کی صاف صفائی کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی بعد ازاں وارڈ نمبر چھے کی عوام نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جلپلی مونیسپالیٹی چیرمن عبدالسادی کانسلر عبدالعلیم سے عبدالبن گزارش کی کہ وہ وارڈ نمبر چھے کا دورہ کرتے ہوئے یہاں کے حالات کا جائزہ لے اور ڈرینیج پائم پلائن کا کام کرواتے ہوئے یہاں کی عوام کو راحت پہنچائے آئیے دیکھتے ہیں اے ایس جی نیوز کی یہ خاص رپورٹ ہر اہم و خاص خبر کے لیے اے ایس جی نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں شاہید نگر یہ بھیج رہے ہیں آپ شاہید نگر کے حالات کتے خراب ہیں سی نمبر وات سے جو ہے یہ پانی کی جو ہے یہ گندہ پانی ڈرینیز کا بھائرہ اور مجید کے سامنے سے کافی مسلیوں کو پریشانی اور تکلیف ہو رہی جیسا کہ آپ کو پہلے مولانا بولے اور ہمارے غاشت بھائی بولے تقریباً جنے جو ہے بول رہی ہیں لیکن یہ کام مسلسل ہو رہی نہیں ہے تکریباً جو ہے دس دن سے پانی بھائرہ لوگاں پریشان ہیں کوئی گاڑی اگر گئی تو پورے ہنگ سے چھٹے مسلیاں نماز دیتا پڑیں گے تو آپ سب سے ہماری 11 دوزاری سے ہمارے علیم بھائی چھے نمبر وات کے جو ہے اس کا کام دے گیے جو ہے کام کرائیے انشاءاللہ مہربانی ہوں گی کب سے یہ پریشانی دس دنوں سے یہ پانی جو بھائرہ تکریباً جو ہے آپ دی لیڈیز گھڑے میں گھر گئے آپ دیکھیں چھوٹے ماسوم بچے تھے ابھی جو ہے کب سے پریشانی ہے یہ پانی کی ڈینیز کی وجہ سے گاڑیاں کو چلنے جگہ نہیں ہے تصریباً گاڑی گئی تو سمجھو آنگ پہ پورے چھیٹے ہو رہی تو وہ حساب سے جو ہے ہم علیم بھائی ہمارے چیرمن عبداللہ سعجی صاحب سے بھی گزاریز کرتے ہیں کہ ترہاں یہاں کا دورہ کیجئے اور دیکھئے لیند کے حالات خراب ہیں برا دیکھئے کام کرا دیجئے انشاءاللہ